اسلام کو ناظرین پرگرام درحقیقت کے ساتھ آپ کا مزبان بلال احسن حاضر ہے ناظرین آج جب ہم اس لائف سیشن کیلئے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور پرگرام درحقیقت کو کر رہے ہیں ہم پچھلے ہفتے پہ جو ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ پہ ہمیں وہی استیل ایک ہی تصویر نظر آتی ہے کہ معیشت کی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے معیشت کو ریوائیول کس طرح کیا جائے گا اب جبکہ نئے وفاقی وزیر خزانہ جناب عساق ڈار صاحب سینیٹر عساق ڈار صاحب آگے ہیں تو انہوں نے ایک جادو کی چھڑی گھمائی ہے اس جادو کی چھڑی گھماتے ساتھیں ڈالر تو نیچے آنا شروع ہو گیا اور الحمدللہ آج ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں دو سو انیس روپے تک آ چکا ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے بجلی کے ریٹس پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں پیٹرول پہ انہوں نے اچانکی جو ہے وہ تقریبا ساڑھے بار روپے یا پونہ تیرہ روپے جو ہے انہوں نے اس کی کمی کر دی ڈیزل پہ کمی کر دی لوگوں میں ایک ولولہ آیا جو اشاہ ہے کہ یہ جناب عساق ڈار صاحب آیا ہے تو یہ سامان معاملات کو درست کر دیں گے لیکن ایک صاحبیوں نے کہناتے ہیں ہم جب ان کے ماضی پہ نگاہ ڈالتے ہیں عساق ڈار صاحب کے تو اس عساق ڈار کی اپی پالیسیز بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی ماضی میں پچیس سب ڈالر کی ایکسپورٹ کو جو کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک میں پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے چلایا تھا اسے دوہزار تیرہ سالے کے دوہزار اٹھارہ تک جو ہے وہ اسے بائیس سب پر لے آئے تھے تو انہوں نے ایکسپورٹ کو بھی کمک ہوئی تھی ڈالر کے ریٹس زمانے میں بھی کافی فلکچویٹ ہو رہے تھے اور معیشت اتنی بہت زیادہ تگڑی نہیں تھی جو کہ ان کے آنے کے بعد ساکھ ڈار کے یہ توقع کی جاری ہے معاشر مہارین بھی تقوی کر رہے ہیں ہمارے عوام بھی توقع کر رہے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے گی یقیناً آنے چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ماضی سے بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہوئے جو ہے موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر خزانہ جو اس معاملے میں حل کریں گے دوسری جانب سیلاب کی وجہ سے اس وقت ہماری معیشت بہت زیادہ نیچے کی طرف آ چکی ہے اور ایک اندازے کے مطابق معاشی نمو جو ہے وہ دو فیصد تک رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو لوگوں کو زیر بار خاص طور پر کراچی شہر میں وہ اسٹریٹ کرائمز ہیں اس اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے ایک عام شہری سے لے کر ایک بڑے ایوان رب تک رہنے والے بزنسمن تک بھی جو پریشان ہیں شمار بتایا جائیں تو بہتے ہوش ربا اضافہ ہوا ہے یقنی طور پر یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہماری معیشت کی زوالی کا ایک سبب بن سکتا ہے برحال آگے کیسے رتحال ہے وہاں اپنے مہمانوں کی زبانی سنیں گے اور چونکہ اس مہمان کو جن جن لوگوں نے ہمیں اٹینٹ کیا ہے یا زینت بنے اس پرگرام کے اس پر میں پہلے سے تعریف کروا دوں اس کے بعد ہم آکے بڑھیں گے میرے پہلے مہمان ہے جناب تاریخ یوسف صاحب تاریخ یوسف صاحب جو ہے صدر ہے یہ کراچی چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کے جو دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس کے لیے الیکٹ ہو کے آئے ہیں تینکیو تاریخ یوسف صاحب بہت شکریہ و مبارکو آپ کو شکریہ آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے وہ بھی ما شاء اللہ جو ہے وہ بہت مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ ینگ ہیں اور بہت زیادہ ولولہ ہیں ان کے جوش کچھ کرنے کا یہ ہے جناب فرازور رحمان صاحب فرازور رحمان صاحب جو ہیں یہ ہیں صدر کاٹی کاٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیں کورنگی ایسویشن اف ٹریڈ انڈسٹری یہ ان کے بائیس دورہ بائیس اور تئیس کے لیے یہ صدر منتقیبوں کے آئے ہیں فرازور رحمان صاحب فرازور رحمان صاحب بہت مبارک ہو کہ آپ کی اپنی جو ایک تگو دو تھی ایک آپ کا جو جو جذبہ تھا وہ آپ کا ایک منزل تک لے کر آئے ابھی تو منزل آو بھی بہت دور ہیں شکریہ آپ کہاں آنے کا اور میرے تیسے میں والا ہے جاویس صدیقی صاحب جاویس صدیقی صاحب کو عموماً آپ نے میرے پروگرام میں بھی اس کے علاوہ دیگر ٹینلز پہ بھی اور سوشل میڈی بھی بھی معیشت پہ اور کراچی کے حالات پہ خب سے زیادہ آپ ان کے تفسریں اور تذکریں سنتے ہوں گے اور آج بھی ہم ان سے سنیں گے کہ کیا صورتحال ہے تو یہ تینے ممان آج یہاں پہ موجود ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سے ریپورٹ دیکھیں گے یہ ریپورٹ کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں کراچی شہر یتیم شہر جس کا نہ تو کوئی ولی وارث ہے اور نہ ہی کوئی حکومت اسے اون کرتی ہے حالت یہ ہے کہ شہر کو تمام سیاسی جماعتیں اور حکومتیں نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں کراچی وہ شہر جو کہ حکومتوں کو ہر برس عربو کربو روپے ملکی خزانے میں جمع کرواتا ہے لیکن شہر کا انفرسٹرکچر اور سہولیات تو ایک طرح شہریہ سب کچھ بھول کر اپنی جان و مال کی فکر میں پڑ گئے ہیں اسٹریٹ کرائیم اتنا بڑھ گیا ہے کہ پولیس اور دیگر اداروں کے الکار بھی اس سے محفوظ نظر نہیں آتے دوسری جانب شہر کے باسی کو معاشی دہشتگردوں کے سپرد کر دیا گیا ہے کیلیکٹک نے سیاسی جماعتوں کو امدیاد اور فنڈز کے نام پر بھتہ دے کر لوٹنے کا لائسنس لے لیا ہے اور ہماری تمام سیاسی جماعتیں مگر مرش کے آسو بہا کر شہریوں کو جھوٹی تسلیح دے رہی ہیں ایک جانب مہنگائی کے سبب عوام کا جینا دھوبر ہو گیا ہے اور دوسری جانب سٹریٹ کرمینلز اور معاشی دہشتگرد کے الیکٹک نے عوام سے دو وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے سندھ حکومت اندروین سندھ اپنے ووٹ بینک کو بجانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے اسے کراچی شہر سے صرف ٹیکس اور سلاوزدگان کے لئے امداد کی فکر ہے کیونکہ پیپس پارٹی کو کراچی میں ووٹ نہیں ملتے تاجر و سندکار احتجاج اور مظاہروں سے تھک کر اب اپنی حفاظت کے لئے اپنے علاقوں میں کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کو اپنا رہے ہیں ناظرین آپ نے ایک رپورٹ دیکھئے یہ رپورٹ نیرسل ہم اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کو ہمیں ایک جو جائزہ لیا ہے کہ کراچی شہر کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے ہم گفتگو کا آکر بڑھائیں گے لیکن یہاں پہ چھوڑے سے کمرشنل بریک لیں گے کمرشنل بریک پاہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنی گفتگو کو تصوصہ جاری رکھیں گے ساتھ لیے ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہ اپنے انٹرو میں بھی کہ کراچی کی جو معاشی حالت ہے چونکہ ہمارا ایک پروڑام ایکنومک بیس ہے تو ہم سیاست پر نہیں جائیں گے ہمیں ایکنومک بھی بات کریں گے اور کوئی بھی وقت ضائع کی بینا ہم چلتے ہیں تارک یوسف کے پاس تارک یوسف صاحب صدر مختصر معاشی حالت پر کس طرح نگاہ ڈالیں گے دیکھیں جی یہ جو سال ہے جو اس سال جون سے شروع ہوا ہے اور اگلے سال جی تیز جون تک رہا ہے پہلی جولہ اسے لے کے لیے یہ بظاہر ایک بڑا ولٹائل سیٹویشن میں ہے آپ اگر غور کریں کہ پیٹرولیم کی پرائسز جس طرح ہو رہی ہیں کسات بزاری جس طرح بڑھ رہی ہے مارکٹیں جس طرح شرنک ہو رہی ہیں جب میں مارکٹ کی بات کرتا ہوں تو مارکٹ میلز انٹرنیشنل بارکٹ ہمارے ابزرویشن میں ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے آرڈرز کو انٹرنیشنل مارکٹ میں کوریج نہیں مل رہی انہیں اٹھایا ہے نہیں جا رہا مال جو ہیں وہ یہاں پر رک گئے ہیں ڈالر کی فلکٹویشن میں سودہ بیچنے کی کی کلکولیشنز جو ہیں وہ ورک آٹ نہیں ہو رہی ہیں انرجی پرائسز جو ہیں وہ آنسٹیبل ہیں یہ اونلی یسٹڈے انیس روپے نینانوے پیسے کا فیصلہ ہوا ہے یہ بھی ہینگنگ تھا تو مگر یہ ایک ہینگنگ معاملہ تھا جب چیزیں انسٹین ہو جائیں جب بائنگ بھی انسٹین ہو جائے اور جو مینیفیکچرنگ بھی انسٹین ہو جائے تو پھر اس صورتحال میں کاربار تو یقیناً متاثر ہوتا ہے یوکرین کی وار اس کے بھی اثرات ہیں اس کے اثرات یورپین مارکٹ پہ زیادہ ہیں گیس کے اور انرجی کے جو کرائسز نظر آ رہے ہیں آنے والی ونٹر میں وہ وہاں کی لوکل مارکٹ کو تو متاثر کریں گے ہی کریں گے یقینی طور پہ انسا وہاں پر عام آدمی کی بائنگ پاور متاثر ہوگی انرجی کی کاؤسٹ کی وجہ سے کیونکہ وہاں سردیوں میں انرجی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے گیس پاکستان کی اس میں کو صورتح سیلاب کی وجہ سے زیادہ خراب ہے اس میں ارث کرتا ہوں اس کی وجہ سے جو فیڈبیک آئے گا تو ہماری ایکسپورٹ پہ آئے گا انفورچنٹلی اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سیٹویشن جو ہے اور ڈالر کو کمبائن کر کے اور مارکٹ کی ڈیمانڈ کو ساتھ جوڑ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل سال ہوگا جہاں تک سیلاب کا تعلق ہے اس کا جو ریپرکیشنز ہیں ہماری ایکانومی میں وہ لوکل مارکٹ کی کنزمچن کے حساب سے ہیں اور روڈوں کے ڈیمیج ہونا مواصلات کا کم ہونا کی وجہ سے سڑکوں کی مطلب یہ جو ڈسٹرمیل سائی دیکھیں نا ریلوے کو بند ہوئے بھی ڈیڑھ مائنہ ہو گیا اس کی وجہ سے جو ٹرک کی ٹرانسپورٹ ہے وہ مہنگی ہو گی پھر وہ راستے بند ہو گئے تو ان تمام ٹرین نے کرائے بھی بڑھا دیا ٹرین نے تو چالیف سیزتہ بھی مسافروں کا کرائے بڑھا ہے سوال یہ ہے کہ ہر چیز تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور اوپر سے جوب اپرچنیٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں سو اس صورتحال میں اللہ چاہے کہ کچھ صورتحال اچھی ہو جائے مگر اگر جوبز بھی کم ہو گئے اور پرائشز بھی بڑھ گئی ایمپلائیمنٹ بھی کم ہو گئی تو اس کا دوسرا ایمپیکٹ جو آئے گا وہ آئے گا لائن آرڈر کی سیچویشن میں جو آپ نے بھی شروع میں بیان کیا لائن آرڈر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹیڈ ہے انیمپلائیمنٹ سے اگر کوئی کام نہیں ملے گا تو پھر یہ ایک انفورچنیٹلی خراب کام ہے جو شروع ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ کو اس پوائنٹ آف یو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آنے والے وقتوں میں ایمپلائیمنٹ کی کنڈیشنز اگر ڈیٹیوریٹ ہوئیں تو ہمیں لائن آرڈر کی طرف جو ہے ایکسٹرا فوکس کرنا پڑے گا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کراچی چیمبر آف کامرز اور دیگر ٹاؤن ایسیسیشنز جو ہیں ان کا بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے آپ کے پولیس سے رینجرز سے حکومت سے لائن آرڈر سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کیا آپ لوگوں کے مطالبات پہ یا آپ لوگوں کے کہنے کے باوجود یہ تمام چیزیں جو ہیں تو آپ لوگ اس پر اعتداج نہیں کرتے ہیں میں آپ سے ارس کروں کہ تاجروں نے انیس سو نوے میں سی پی ایل سی جو بنی تھی وہ تاجروں نے ہی بنائی تھی اور وہ اب ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور جتنی انفرمیشن آپ کو اتھانٹک چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ آسان ریپورٹنگ جو ہے فور ویری انفورچنیٹ ریزنز وہ سی پی ایل سی کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہے ایف آئی آر کی ریجسٹریشن لیکن سی پی ایل سی اب ختم ہو گئی ہے سی پی ایل سی کیا اب وہ افیکٹیف چیف ہمیں اس فعالیت نظر نہیں آتی میں سی پی ایل سی کی افیکٹیفنس کو اس وقت ڈسکس کرنے سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک ذریعہ گورنمنٹ تک پہنچانے کا ہے کہ بھئی ایک عام تاجر یہ فیل کر رہا ہے اور اس کی چونکہ شاخے بن گئی ہیں جیسے چیمبر کی اپنی سی پی ایل سی جی پی سی ایل سی ہے اس میں کیا ہے کہ ہم کم سے کم ریڈریسل میں جاتا ہو سکتے ہیں ایک فورم تو ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن آپ یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ایکنومک میں یہ کرائم جو ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا سٹلی اس کا فرق پڑے گا جاہر ہے اگر جوب اپورچنیٹیز ہوں گی تو آپ صدر کی سیچ پہ آئے ہیں بھی کارٹی میں کوارڈنیشن ہے کیا پلائن ہے کیا ایمز ہے ویژن کیا ہے ویژن یہی ہے کہ خدمت کرنی اور جب ایسی کسی پوسٹ پہ آدمی آکے بیٹھتا ہے تو اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممبران کو فیسلیٹیٹ کرے ان کے لئے کام کرے ان کے لئے آدھی آواز میں کھڑا ہو جائے تو وار فوٹنگ بیسس پہ آتے ہی ہم نے کچھ کام کیے ہیں اور ممبرز کوارڈنیشن کو مزید بڑھایا ہے تاکہ ممبرز کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے جو آپ کے سابقہ جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے انہوں نے بھی کافی کام کیا ماشاءاللہ سابقہ نے اپنے ہی سابقہ سے بہتر کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ جتنے بھی صدور آئے اور اب آپ آئے تو ان میں کیا کوئی کمی نظر آئے کوئی خامی نظر آئے کوئی کیا نظر آئے جس کو آپ پور کریں گے اس میں آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا دیکھیں بات یہ کہ کورنگی ایسوسیشن انیس سو ستر کے اندر وہ یود میں آئی ہمارے والد حاجی فضل الرحمان صاحب بلکل بلکل ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سفر چلنا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد ڈیولیپمنٹ اور چیزیں اور ساری چیزیں چلتی رہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی فضل و گرم سے ایک سے ایک ہیرہ آتا رہا اور اس نے اپنے حساب سے اس میں پرفارمنس ڈیتا رہے اس میں بیچ میں درمیان میں ہمیں ایسا مونیر صاحب کی شخصیت سے جو ہے وہ کافی کچھ سیکھنے بلکل بلکل ٹھیک ہے نا تو بہت اچھا ہے صاحب امیہ صاحب آئے پھر زائی صحیح صاحب آئے تو ایک سے ایک ہیرہ جو ہے وہ آیا اور اس نے اس کو بہت سینٹر حسیب خان صاحب آئے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے بہت اچھا پرفارمن کیا اور یہ میرے لئے بڑا چیلنج ہوگا کہ میں ان جیسا پرفارمنہ آپ اس وقت کراچی کی سب سے بڑے ٹریڈنگ اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں کسی سامانے میں سائٹ اسو سینٹ سب سے بڑا بہت کرتا تھا آپ میرا خیال ہے کہ کورنگی کورنگی کی سنتبی وہ کم نہیں ابھی بھی لا متنائی صلی اللہ اس کا بڑھتا جائے ہیں کونسا بڑا سائٹ تو مظلم کہ آپ سیکنڈ کہلیں آپ کے سائٹ کے بات سب سے بڑے انڈسٹریل ایریہ کے پریزیڈنٹ جی فرا سب جی اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہم بڑا یہ سب مسائل دونوں کے ایک ہی ہیں مسائل ایک ہی ہیں مگر الحمدللہ کورنگی انڈسٹریل ایریہ کے اندر مسائل کو بڑا closely مایکرو لیول پر ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اب کائٹ لیمیٹیڈ کے بننے کے بات جو ہے وہ ہم نے گٹر بھی صاف کرنا شروع کر دی ہیں تو روڈے بھی بنانا شروع کر دی ہیں تو لائٹ بھی سٹریٹ لائٹ کی کام بھی شروع کر دی ہیں سڑکیں بنائیں آپ نے بڑا اچھی سڑکیں بنائیں سڑکیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہاں سائٹ ہمارے لئے مسائل ہوتی تھی میرے والد صاحب انیس سو اٹھتر کا بیان ہے کہ ہم کارٹی کارٹی کو سائٹ کی طرح ایک باڈی کی ضرورت ہے اور پھر وہ باڈی سینیٹر عبدالحصیب خان کے زمانے میں جا کے پرویز مشرف کے دور میں جی 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 وہ وہ کائٹ لیمیٹیڈ بنی سائٹ کے طرز پہ انہوں نے کہا کائٹ لیمیٹیڈ بنی چاہیے یہ زیادہ کامیاب ہے بنی جو سائٹ کے سائٹ میں جو ہے وہ حکومتی مداخلت زیادہ ہے اور آپ لوگ یہاں پر خود مختار ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ظاہر ہے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اندر مجھے وہ گیپ بتائیے گیپ بتائیے کہ جو پچھلے صدور نے وہ کام نہیں کر سکے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پچھلے صدور جو ہے انہوں نے یقینی طور پر جو کام کیے وہ کارٹی کی بھلا ہر آدمی نے کی بے شک اب اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی جو میں سمجھتا ہوں یہ ملی کہ میں کمیونٹی کے اوپر کام کروں اور سیکیورٹی کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہمیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے میں نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ میمبران سے میٹنگ کرنا شروع کرتی تو میمبران کو میں آپس میں کنیکٹ کر کے اور ان کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ ایک دو چار بندے ان کے اندر لیڈرز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی آپ اپنے علاقے کو اون کریں کیونکہ جب تک ہم اپنی علاقے کو اون نہیں کریں گے ہم سیکیورٹی سسٹم مینج نہیں کریں گے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج جب کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ بڑی محنت کرتا ہے جب ایک سال کے بعد جب وہ ہڑ جاتا ہے تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے نظرین نہیں آتا کسی پروگرام میں یہ پروگرام کے حوالے سے تو آپ بلکر صحیح کہہ رہے ہیں پروگرام کے حالے سے مراغ آپ تقریب میں مطلب کوئی بھی تقریب ہے کچھیں وہ بہت ہی خالی خال نظر آتا وہ کہتا ہے کہ اب میں کاروبار سمال رہا ہوں ایکچولی اس کا کاروبار ایک سال میں اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کاروبار کی طرف بھانگنا پڑتا ہے مگر در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ پچھلے صدور کی محنت ہے کہ ہم فرنٹ فیس ہوتے ہیں اور وہ بیک فوٹ پر ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ کارٹی کے اندر یہ روایت ہے کہ یہاں پہ پچھلے صدور جو ہے ان کو وہ عزت اور مقام دیا جاتا ہے اگر پاکستان میں ایسا سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا نہیں میرے خیال میں تمام ٹاؤنڈ ریسیسیشنز میں جو صدور کی ہے جو انتخاب کا ذریعہ وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے کیا ایک چیز ہے جو میں پوچھنے چاہتا ہوں ایک سال کا ٹیور ہوتا ہے نا آپ کا آپ کو ایک سال کے ٹیور بہت لگتا ہے یہ کم لگتا ہے محنت کرنے کے حساب سے تو بہت لگتا ہے ویسے چار پانچ مینے تو آپ کو کام سمجھ جائیں گے اس کے بعد جب آپ کام سمجھ جائیں گے تو آپ کی جانے کا وقت آ جائے گا بلال بھئی بات یہ ہے کہ دیں گے سن دو ہزار تیرہ سے میں نے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تیرہ کے انول ڈینر سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ فراز دس سال بعد میں تمہیں صدر دیکھتا ہوں وہ ایک پریڈکشن تھی شاید اللہ تعالی نے اس کو پورا کر دیا ہاں وہ آپ کی پریڈکشن تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج بلال بھئی نے بلایا ہے تو یقینی طور پہ میں یہ بات ان سے کہوں گا تو یہ ایک قدرتی بات ہے آج بھی مجھے وہ لفظ با لفظ آپ کے جملے یاد ہے تو بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ سے جو یہ سفر شروع ہوا تو کیا اس سفر کے اندر گیپ نہیں آئے ہوں گے کیا اس سفر کے اندر میں نے کچھ سیکھا نہیں ہوگا کہ اس سفر کے اندر مجھے مسائل کا ہی نہیں ہوگا جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں اس پہ کام کرنا اور ایک عام آزاد ممبر یہ جو ایم سی کا ممبر ہوتے ہیں ایم سی ممبر نہیں ایم سی ممبر نہیں ایس ای وائس پریزیڈنٹ میں نے بلکل اسپریس چیزی رہا ہے ایس ای وائس پریزیڈنٹ کیا پھر مختلف کمیٹیوں کی چیئرمنز کی حیثیت سے کیا چلے یہ جو چلے گی مجھے صرف اتنا بتا دے تاکہ میں آگے بڑھوں گا کہ کورنگیز اندر ایڈیا میں سائٹ اسسیشن میں این کارٹی میں فیبارٹی میں یا جتنی بھی انڈسٹری زون ہے اس میں سے کارٹی میں کون سے ایسی مطلب کی انفرادیت ہے یا ان کے مسائل دیگر سے مختلف ہیں کارٹی کے جہاں اس کی لوکیشن کے حساب کے ایڈوانٹیج اس کو ساتھ ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ کچھ تھریٹس بھی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو علاقے لگ رہے ہیں اس پر ریزنشل علاقے ہیں بڑے بڑے ریزنشل علاقے ہیں اور اس کے لاوہ گوٹ بھی ہیں اور مختلف چیزیں تو ظاہر ہے لائن آرڈر کی ایک بڑا ٹیپیکل ایکیشور ہمارے ساتھ ہے یہ ہی سائٹ کے ساتھ بھی ہے یہ ہی سائٹ کے ساتھ ہے اچھا دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اندر کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہت تباہ حال ہے روڈ کا مین روڈ کا تو حال کافی حد تک بہتر ہے اور اس کو کور بھی کر لیا جاتا ہے تو ابھی جو ہے وہ سیکرٹری بلدیات بھی جب تشریف لائے تھے نجم صاحب تو نجم صاحب سے بھی ہمارا یہی ڈسکس ہوا تھا انہوں نے ہمیں فوری طور پر کچھ فنڈ دینے کے لیے کہا ہے کاؤزوے کی ریپیئرنگ کے لیے تو انشاءاللہ تعالی وہ ابھی ہمارے سٹیٹمنٹ چلا جائے گی بات کروں گا لیکن پہلے میں جعوی صدیقی صاحب سے چلوں میں جکاوزے بھی بات کروں گا کہ یہ بھی صحیح ایک طرح ایسا بزنس ہے کہ ہر سال جو ہے وہ ٹوڑی جاتی ہے پھر اس کا جو بنا دیتے ہیں پھر ٹوڑی جاتی ہے پھر بنا دیتے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس پر ایک ہنگنگ پول بنا دیں کہ وہ سب سے بہتر بہترین طریقہ بہترین طریقہ کومرس کے نئے پریزیڈنٹ کو اور فرازور ایمان is a very young energetic پھر ایک مشہور آدمی ہے فرازور ایمان صاحب اور اچھے انسان شائر کے نام پہ ہیں تو اسی طرح دیکھیں مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی باتیں تو درو دیوار پہ بھی لکھی ہوتی ہیں اصل چیز انسان کا فیل عمل بتاتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کا فیل بھی پکا ہے اور عمل بھی پکا ہوگا اور آپ نے بات کی لاؤنٹر کے حوالے سے تو بس اتنی ہی کہوں گا کہ پوچھا جو حال کسی نے میرے شہر کا تو سر جھگا کے صرف اتنا کہا لوگ تو زندہ ہیں مگر ضمیروں کا پتہ نہیں آپ نے بات کی انفریس سرکشر کے حوالے سے پینسٹھ ارب روپے شہر کراچی کو ملتے ہیں مگر یہ پینسٹھ ارب روپے کہاں لگیں بھائی مجھے بتاتے ہیں پینسٹھ ارب روپے کون دیتا ہے حکومت سندھ دیتی ہے اگر سندھ دیتی ہے پینسٹھ ارب روپے تو مرسلہ وحاف صاحب نے کے الیکٹرک سے دو سو روپے کا منسپل ٹیکس لگا گے ساڑھے تین ارب روپے ساڑھا میں کیوں کمانے چاہ رہے تھے سر بات یہ ہے کہ جو آ رہا ہے آنے تو جو جا رہا ہے جانے تو سمپل سی بات ہے کے الیکٹرک کو تو یہ تو ہے ہی کاتل الیکٹرک بائیس سو ارب روپے کا انہوں نے تامبہ بیج دیا کچھ پوچھ گچ ہے ان کے لیے سر تعلق ہو یا نہ ہو بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چوری کی برامدگی آپ کے گھر سے ہوگی تو بات یہ ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں سر عوام کو بے وکوب بنا رہے ہیں اور عوام بن رہی ہے ابھی آپ نے لانڈر کے حوالے سے بات کی سر سے بھی بات کی فرازر ایمان سے بھی بات کی تو اس وقت مجھے تو کہیں کا لو ان آرڈر کہیں کا پتہ ہی نیشہ اللہ محضرت کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارے ہمارے سر کا تاج ہیں دے آر آور پراؤڈ وہ ہمارا فخر ہے ایڈیشنل آجی صاحب بارہ ملکاتیں ہو چکی ہیں ہماری ان سے ٹھیک ہے بہترین انسان ہیں جاوید آر اوڈو صاحب بہترین انسان ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ پولیس مطلب جرائم میں ہے نا مطلب دن بعد دن سٹریٹ کرائم کا جن اصلا لگتا ہے جیسے بے کابو ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب انٹریجن سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس تاجر لٹنے کے بعد جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہے عوام جو ہے وہ نکلتے ہوئے پریشان ہیں جوب جوبز یہاں آپ کے پاس ہیں نہیں ٹھیک ہے پولیس کی اپگریڈیشن کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے تین سوموں کی پولیس اپگریڈ ہو چکی ہے چوترس یہ سندھ پولیس کا کوئی کام نہیں ہے تاجر کیمبرہ بھی لگا رہا ہے تاجر اپنی سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہا ہے تاجر اپنی دکانوں کی رکھوالی بھی کر رہا ہے تو بھائی سب کام اگر ہم نہیں کرنے تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کے ہی معاملات کرے میں یہی کھاتا ہے کہ حکومت سندھ کو امداد بھی چاہیے ٹیکس بھی چاہیے اور دیگر ذرا سے کچھ اداروں کے جو ہے مدد بھی چاہیے نہیں کر رہی ہم پارٹیز کو بدلتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کراچی میں دو تین پارٹی ہے جو آ چکی میرا ذاتی رہی ہے کہ یہ جو سمام چیزیں ہو رہی ہیں جی جی آپ بھی میرا خیال پہ کراچی الیٹرونک ڈیلرس ایسسوییشن کے لائنڈر وائس چیئرمن لائنڈر کمیٹی کیڈا کراچی آپ بھی ماشاءاللہ پولیس صاحب کا تعلق ہے مطلب پولیس صرف آپ تا رہتا ہے کیا وضائے ہے مسئلہ یہ ہے کہ پولیس میں ایک بڑا فیلیر یہ ہے کہ یہاں کے جو ایسسو چھو جو ہیں وہ مقامی نہیں ہیں محضرت کے ساتھ غیر مقامی دوسری بات جب وہ آ کے یہاں پہ چار سمالتا ہے دو مہینے تین مہینے اس کو ہوتے ہیں وہ علاقے کی ڈائمنشن سمجھ رہا ہوتا ہے اتنے دنوں میں اس کی کہیں نہ کہیں سے پولٹیکل ایفلیشنس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے سیاسی مداخلت ہوتی ہے اور اس کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر دی جاتی ہے تو وہ بندہ سیٹ ابھی سمال ہی نہیں سکتا ہے اس سے پہلے وہ فارغ ہو جاتا ہے ٹاؤنزیشن کا جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی کام سیٹتا ہے وہ چلا جاتا ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے ہماری پولیس بہترین پولیس میں سے ہے دیکھنے پولیس میں بھی ایک ادار ہے نا ایس ایسیو وہ کیوں بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے اس کی اپگریڈیشن کی جاری ہے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ایس ایو کی مغبری کا نظام بڑا مضبوط ہے انٹریجنس ہے ٹھیک ہے جب تک کالی وردی اور خاکی وردی والا معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک دیکھیں کیا وجہ ہے کہ کالی وردی والے دوستوں کو جو ہے لوگ معاذت کے ساتھ جو سچ بتا رہا ہوں ہیں آپ کو عوام دیکھ کے تھوڑا سا سائٹ سے جانا چاہتی ہے اس کو اگنور کرنا چاہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عوام اور پلس کا وہ اعتماد بحال نہیں ہو سکا ہے جبکہ ایک خاکی وردی والا بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا اگر وہ کسی بھی کونے میں یا گلی میں تو لوگ اس کا سلوٹ کر کے جاتے ہیں تو یہ کانسیپٹ اس فرق کو مٹانا پڑے گا اور یہ الحمدللہ ہماری پلس مٹائے گی دیکھیں آج بھی کہیں بھی خدا نہ خاصتہ آپ کے گھر پر ٹکیتی ہو جائے چوری ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو پلس ہی یاد آتی ہے ٹھیک ہے پلس ہمارے سر کا تاج ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی وہ کارکردی کی دیکھنے کو نظر نہیں آرہی وہ پرفارمس نظر نہیں آرہی جو پہلے ماضی میں دیکھی جاتی تھی تو جب تک آپ اپگریڈ نہیں کریں گے ایک علاقے کی تھانہ ہے سمپل میں آپ کو بتاؤں ایک اسچو کی گاڑی ہے ایک ڈپٹی کی گاڑی ہے وہ بھی چل گئی چل گئی نہیں چلا اللہ خیر کرے سر میچ ہوتا ہے میں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں پورے کراچی کے تھانوں کی پلس جو ہے سٹیڈیم پہ لگ جاتی ہے پورے علاقہ خالی ہوتا ہے مجھے بتائیں نا آپ تو بات یہ ہے میں جانتا ہوں پلس کے اتنی نفری نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی پلس میں نئی بھرتیاں کریں نئی مقامی لوگوں کو کریں اور یہ خدارہ کوٹا سسٹم کو دفن کر دیں اور اگر اتنا ہی ضروری ہے کوٹا سسٹم تو میں کہتا ہوں پورے ملک میں نظام رائش کر دیں نا آپ کوٹا سسٹم تب پھر مزا ہے جو میرٹ ہے جو لوگ میرٹ پہ آنا چاہتے بات یہی دعوی صدیقی صاحب یہ باتیں ہم طویل عصے سے کر رہے ہیں اور آپ بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں سر ہمارا کام ازان دینا ہے محسن کا کام ازان دینا ہے وہ پانچ وقت کی نماز کیلئے ازان دے گا جس سے آنا ہے وہ آئے گا جس سے نہیں آنا ہے نہیں آئے گا کل قوم اللہ کے ساتھ میں یہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں آواز اٹھانے والا تھا تاری صاحب جی جناب ہائی بڑے جذباتی ہو رہے ہیں اور میرا خال ہے کہ کراچی شہر کی ساری چیزوں سے آپ بھی واقف ہیں اور تینوں دوست واقف ہیں ایسے کراچی چیمبر آف کومرس انڈسٹری کیا کردار نبھایا کراچی چیمبر آف کومرس نے کراچی کے تاجروں کے لیے میں بلکل مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ادارے کے اوپر کرٹیکل بات کروں یہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں رہا اس منیجمنٹ کا اور ان کی کیا دشواریاں تھی کہ کیا بوٹل نیکس تھے دیکھئے میں آپ سیٹس کروں ہم لوگ ہیں ایسوسییشن ہم لوگ کوئی ایڈمنیسٹر ایڈمنیسٹرٹیو لوگ نہیں ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے ممبر کی ڈے ٹو ڈے جو پرابلمز آ رہی ہیں جیسے آج کسٹم کیا رہی ہے ڈیٹینشن چارجز کی مال آیا پڑا ہے ہم پھر تک سہی کہہ رہا ہے we are only interested and this is our prime responsibility کہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں اس کو حل کریں جس وقت جو پرائیورٹی ہوتی ہے اس کی طرف ہر چیمبر ہر صدر ہر آدمی جو اس کام کو کرنے کے لیے آتا ہے اپنی صلاحیت کے مضابق پورا پورا ٹائم دیتا ہے ناظرین یہاں پر تاریخ یوسو صاحب کی بات سے کتنے متفق ہیں نہیں ہیں اس کا جواب ہم دیگر المہمان سے پوچھیں گے میں بھی دوں گا لیکن یہاں پر مجھ سے کارج ہے ایک چھوڑی سا کمیشنر بریک کے لیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے ساتھ رہی ہیں ویلکم بک ناظرین پرورا ٹائم در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقف میں جانے سے قبل ہماری تینوں مہمانوں کے اپنے اپنے آرہا تھی ہر موضوع پر ان کے لیے بہرالتار کی یوسو صاحب کی ایک بات تھی تھی کہ کراچی چیمبر او کومرس اینڈ انڈیسٹری نے جو بھی کردار ادا کیا ہے یقینی تو بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے اور اس میں گھر میں بھی جو اختلافات ہوتے ہیں جی فراج صاحب کیا کہیں گے آپ کراچی چیمبر او کومرس کراچی چیمبر او کومرس ایک بڑا مستند اتارہ ہے بزنس کمیونٹی کی یہ سمجھ دیجئے کہ بہت نیچے سے بزنس کمیونٹی سے لے کے بہت اوپر تک انڈسٹریز کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں سراج کاسم تیلی صاحب اس کی بڑی اچھی نمائندی کی بہت ارسے ساتھ اور آپ زبیر موتی والا صاحب کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں اکثر کراچی چیمبر کے دوست احباب ملتے ہیں اور جو بھی ہمارے ایک چھوٹا سا بزنس گروپ ہم نے بنایا کچھ ایکٹیویس ٹائپ کا اس کے اندر بھی ہمارے وہ میمبر ہیں ہم ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انرجی بہت ہے انرجی بہت ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہے غلط بھی ہو سکتی مگر وہ جو ینگ لڑکے ہیں نا ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے ان کو کام کرنے دینے کی ضرورت ہے اور زبیر بھائی کو اس پر توجہ دینی پڑی گی کہ کس طرح وہ ان سے جو ہے وہ کام لیں گے جب زبیر بھائی آئے تھے اس وقت وہ بھی بلو فورٹی تھے جب سراج بھائی آئے تھے 97 کی بات ہو رہی ہے 96 97 تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ اپنے سے 20 سال 30 سال 25 سال نیچوں کو موقع دیں گے آگے بڑھنے کا اور ان کو پورا بھرکور تربیت دیں گے تو میرا خیال ہے سیکنڈ ٹیر ریڈی ہو جائے گا کراچی چمبر کے لیے اور یقیناً پھر یہ پرفارمنس جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ شیالکورٹ سے بھی بہتر ہو جائے گی نہیں شیالکورٹ کے نظام جس طرح کے تاجری چلا رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں چلا سکتے کیوں نہیں چلا سکتے تو کبھی کوشش نہیں ہوئی کبھی سی تاجری کی درست دیکھیں بات یہ کہ یہ میں ایک بات کہوں گا کہ ہوتا یہ کہ جب آپ اداروں سے تعاون کرنے کے وجہ ان سے کونفرکٹ کی سیاست کرتے تو آپ کی اور اداروں کے درمیان بنتی نہیں آپ کی اور اداروں کے درمیان بنتی اسی وقت ہے جب آپ بیٹھیں سر جوڑ کر آپ اس کا حل نکالیں گے کراچی چلو ہو گیا جو تم غلط کر رہو وہ تم غلط کر رہو جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اب بیٹھو بڑی بڑی جنگوں کی جو اینڈ ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے تو اگر سب سے پہلے تو کراچی چیمبر میں لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے تو ہماری جو ہے وہ پتلون اتار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ ٹھیک ہے اگریسیف ہے مگر بات یہ ہے کہ کیا ایک ہی موٹو رہنا چاہیے کہ جی ہم جو ہے وہ ان کو سختی کے ساتھ بات کریں گے تو وہ ہمارا کام کریں گے نہیں ایسا نہیں بات یہ ہے آپ کو اداروں کے ساتھ لیکن میرا ذاتی رہا ہے میرا پتہ تجربہ ہے کہ کراچی چیمبر او کابرس کے اگر آپ امر نہیں بھی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بھی کام سالو ہوئے ہیں چاہے وہ ٹیکسس کے مسئلہ ہو کچھ بھی ہو میں نے دیکھا ہے بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا ریونیو دیتا ہے ملکی خزانے کا ستہ فیصد یا پیسٹھ فیصد دیتا ہے تو شاید کہ یہ مختلف لوگوں میں ایک جنگ ہے اس پہ قبضے کی نہیں اس شہر پہ قبضے کی ایک جنگ ہے اس شہر پہ قبضے کی ایک جنگ ہے اور وہ کبھی بھی میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ تاجروں کو اتنا آگے نہیں بڑھنے دیں گے یا تاجروں میں تاجر سیاست میں نہیں آتے اس طرح سے وہ بڑھنے نہیں دیں گے میرا اپنا ذاتی رہی ہے سیالکورٹ چونکہ ایک چھوٹا شہر ہے ایک سپورٹ آرینٹیٹ شہر ہے لیکن آپ کا پندرگاہ ہے کراچی کراچی پہ قبضے کی جنگ ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایسا جو ہے نا یہ قبضے کی جنگ اور یہ جنگ اور وہ جنگ یہ سب نیگٹیو باتیں ہیں دیکھیں کراچی جو ہے نا وہ تاجر چلا سکتے ہیں صرف تاجروں کو اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی چیمبر ہو چاہے کورنگی ایسوسیشن ہو چاہے سائیڈ ایسوسیشن ہو یہ تمام جتنے بھی ادارے جو مستند ادارے یہاں پہ موجود ہیں ان کو حکومت میں بڑی سنوائی موجود ہے بات یہ کہ آپ نے بیٹھیں ٹاؤنز کے ساتھ بیٹھیں کہ بھئی ہم کس طرح سے اسپیسیفکلی ایک ایک علاقے کو لے کے ہم صحیح کرنا شروع کریں اب کراچی چیمبر کے اتنے سارے میمبرز ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں سیکٹر وائز اپنیا جو ہے وہ ایسی چیزیں بنا لوں کہ وہی کے دو تین چار آدمی وہاں کے مسائل حل کر رہے ہوں اور ان کو جو مسئلہ ان سے حل نہ ہو رہا وہ میرے پاس آ رہا اس طرح کراچی چیمبر کو بھی چاہیے ڈائیورٹیفکیشن کی طرف جائے اور ہر علاقے کی جو ہے وہ کمیٹیز بنائے کہ جی آپ کے مسائل یہ ہیں آپ کے ہر اب یہ جو چھوٹی چھوٹی تاجر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ کیوں بنی ہوئی ہیں یہ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ کراچی چیمبر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو اگر وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہوں کہ جی ایسٹ کی کمیٹی ساؤٹ کی کمیٹی ویسٹ کی کمیٹی فلا کمیٹی اور ان کے آفیسز وہاں پہ وہ بنا دیں تو کراچی چیمبر جو ہے وہ زیادہ مسائل مسائلیں مسائلیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی چیمبر نے اسیمیز کے لیے بڑا کام کیا جس کو ہم نے کرونا کے وابا میں خاص طور پر دیکھا کہ انہوں نے جس طرح ان کے مسائل کو حل کیے یا آپ کے کہتے ہیں جس سے بولٹن مارکٹ کا واقعہ تھا یا آشیرشہ کا واقعہ تھا یا آپ کے بولٹن اپنا کوپٹرٹک واقعہ تھا انہوں نے حل کیے جو کردار انہوں نے اردہ کیا بات یہ ہے کہ میں یہ سواج جاویس صاحب سے پوچھوں جاویس صاحب آپ بھی کیڑا کراچی الیٹرونک ڈیلرز ایسوشیشن کیا ہے اس پہ بھی ایک اور تنظیم بن گئی ہے کراچی الیٹرونک موٹر ڈیلرز ایسوشیشن نمبر ون یہ ہر سرط گلی محلے میں آپ لو ایسوشیشن کیوں منا لیتے ہیں ہر روڈ پہ ایک ایسوشیشن ہے اور میرے خیال میں کوئی ویل فیر میں اور زیادہ در ویل فیر میں دیجیٹیو سے کوئی بھی نہیں ہے میں بہت اچھا سوال کیا اور میں بہت دنوں سے چار آدھا کہ آپ یہ سوال کریں چلی جات کر دی اور میں آپ کو پھر بابانگے دوحل جواب بھی دوں مگر سب سے پہلے ذکر کروں گا میں دو انسان جو مرہوم جن کو میں کہوں گا لوگوں کی محفرت فرمایا ایک سراج قاسم تیلی اور ایک عرفان شہید کہ وہ کہتے ہیں کہ بشرا کچھ اس زدہ سے کہ روٹھی بدل گئی ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا ویران کر گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے انتہائی معذرت کے ساتھ آج تو میں آج کل ایسے لیڈروں کو دیکھ رہا ہوں مطلب میرے اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے مگر میں جب بات کرتا ہوں تو میرے بہت سارے دیکھ آنکھ کے اسیسیشنز میں معذرت کے ساتھ اسیچو کو بڑی حمد دیتے ہیں اسیس پی اگر آپ کے آفیس میں آ گیا وہ تو بڑی بڑی تقریب ہو گئی اسیس پی آ گیا اور ای آئی جی تو چھوڑ دیں ہم اس کو تو ہار پھول پنانا ان کو جفٹ دینا توفے دینا اور پھر بعد اس کو گالیاں میں بکنا میں اس بات کی طرح کہنا چاہ رہے ہیں میں جعوت بھائی کی بات کرتا دیکھیں ہر علاقے ہر اسیسیشن کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں ہندیڈ پرسن جو چھوٹے تاجر ہیں جو اسیسیشن ہے مختلف اسیسیشن ان کا جو سفیر آف ایکٹیویٹی ہے نا اس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے نا وہ لائن آرڈر ہے وہ اگر پریشان ہے نا تو لائن آرڈر کی سیٹویشن سے اس لیے دیکھیں اگر ان کا نہیں نہیں میں آپ کو ایڈ کر دوں نا پھر بات کر لی جائے گا جو اسیمیز ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہے لائن آرڈر تو الگ ہے اور دوسر مسائل ہے ایف بی آئر میں ارس کروں نا بات ایف بی آئر کے معاملات میں آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی الیکٹرونک اسیسیشن یا موٹر پارٹ اسیسیشن یا کوئی اور کوئی بھی اسیسیشن سمالر سکیل کے اسیسیشن جو لوکلائز رہے جی 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 وہ ایف بی آئر کے کسی ممبر کو بلائے گی جی یہ بیسیکلی کام ہے کراچی چیمبر کا بالکل صحیح کہنا ہے ٹھیک ہے نا جی اور کراچی چیمبر میں یہ ساری جتنی اسیسیشن ہے یہ تقریباً کی تقریباً ساری کی ساری ریلیٹڈ ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے معاملات کو جوا کر کے آگے لے کے جاتے ہیں میں آپ کو آج کی بات بتاؤں آج میرے علم میں کچھ پرابلم آئی ہے کہ جو ٹرانزیٹ میں مال جا رہا ہے اس کو راستے میں روکے اور وہ ڈاکومنٹیشن کی چیک ہو رہی ہے اس میں حراسپنٹ ہو رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا بھئی آپ لے آؤ معاملہ یہ ہمارا کام ہے کرنے کا آپ ہمیں دیں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے ہماری ہم لارجر سکیل کی ارگنائیزشن میں آتا ہوں سر آپ کی بات کا سر کی بات کمپلیٹ ہو جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ ان کو جو کہہ رہا ہے اس پی اور ڈی ایس پی کو یہ زیادہ لے اس کی وجہ ہے بھائی نہیں سر آپ میرا جواب تو لے آپ یک طرفہ سنیں گے تو کیسے کام ہوگا میں ان کی بات کمپلیٹ ہو میں ان کی بات کی تائید میں آپ کی بات کو اور ان کے ویو پائنٹ سے صحیح سمجھتا ہوں تینکیو سر بکوز ان کو دی کن نوٹ ریچ دا چیئرمن ایفی آر دی آر نوٹ ڈیزائن تو دیٹ سائز اب ہی بھی بات کر رہا ہوں کہ مختلف اسٹیشن کے لوگ آتے ہیں میں آتے ہیں ایفی آر اور میں آپ کو سر آپ کی دونوں بات کا جواب دیتا اور پھر میں سر کی طرف آوں گا سب سے پہلے تو آپ نے یہ بہت زبردست بات کی کہ ہر گلی کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایزشن بن گئی اور وہ پانچ لوگوں کا وقت بنا کے جو کمیشنر ڈیپری کمیشنر ایسی ڈی سے پڑ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی چیمبر آف کومرس کی ایسیت ایک باپ کی مانند ہے ٹھیک ہے کراچی الیکٹرونک ڈیلر ایزشن کے اس وقت الحمدللہ ریجسٹرٹ ایک ایزشن ہے اور ساڑھے چار ہزار سے زائد ریجسٹرٹ میمبر ہیں میرے خیال چیمبر کے بات سب سے بڑی ایزشن کیڑا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو گلی محلے کی ایزشن کی حوالے سے بات کی تو یہ تو حکومت کا کام ہے نا کی زنگیوں پر ایکشن لے معذرت کے ساتھ حکومت ان چہروں کو بلاتی حکومت سچ سننا نہیں چاہتی ہے حکومت ان چہروں کو بلاتی ہے جو ان کے مطلب کی بات کریں اب مثال کے طور پر دھرناوہ معذرت کے ساتھ نام نہیں لوں گا میں کسی کا جن طرح پہنچنا ہے نام لیجے گا ٹھیک ہے نام لیجے گا مجھے پتا ہے بندوں نے آپ کو پروگرام جو اللہ نہ کرے تو بات صرف اتنی ہے کہ وہ سچ سننا نہیں چاہتے ہیں وہ ایسے گلی محلے کے لوگوں کو بلالے تھے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے بیرا ذاتی رائی ہوتا ہے جس کا نام لینا وہ یہاں موجود ہو تو پھر بات کریں بلکل 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 صحیح بات ہے اور مردہ یزید کو تو سبھی کہتے ہیں اصل بات تو یہ کہ زندہ یزید کے سامنے بات کی جائیں آپ مجھے بتایا ہے نا فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ بات یہ اور بڑے فقر سے بولتے ہیں جناب کے فراہ اس بھی میرا دوست ہے فراہ اس بھی میرا دوست ہے سر اگر ہم کسی ادارے کے افسر کو بلا کے اس کو عزت دے رہے ہیں ریگارڈز کر رہے ہیں تو کیا برای ہے اس میں مجھے ذرا بتا دیں برای کی بات نہیں کرو اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ پرائم میسٹر کو بلائیں پریزیڈنٹ کو بلائیں ہم اپنے اداروں کو جب تک عزت نہیں دیں گے ابھی ایڈیشنل آجی صاحب چند دن پہلے ہمارے آفیس میں وزٹ کیا اس کے بعد بھی چند دن پہلے چیمبر آف کورپس میں آگا ہے ایڈیشنل آجی سیمبر میں بیٹھ کے کہ تاجی سب سے زیادہ شور کرتا ہے نہیں تو انہوں نے جو کہا تو ان کو جواب بھی دیا انہوں نے پھر انہوں نے تو دیا لیکن انہوں نے دیا نا جواب انہوں نے اپنا موقف دے دیا نا کہ تاریخ سوڑا چیز ہے انہوں نے جو کہا اس وقت ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کیسز تو ایسے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے اس کا کیا کریں سر میں آپ کو بتاؤں لاس ویک کی ابھی دو دن تین چار دن ہو رہے ہیں شادمان کے حوالے سے میں شود نہ اٹنا شادمان میں رہتا ہوں ٹھیک ہے ایک لڑکا جس کی تین دن پہلے موٹر سائیکل چھنی گئی اس کی ایف آئی ایر کر رہی اور وہ بندہ موٹر سائیکل لینے وہ بچارہ لڑکا حافظ قرآن تھا وہ گیا اس کو شوٹ کر دیا بتائیں مجھے آپ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا اس کے ساتھ بھی یہ ہوا مطلب اتنی زیادہ لا قانونیت ہے کہ اللہ تعالی سب کو عزوان میں رکھے دوسری بات سر نے ایک بات اور کہی کہ ہم ایف بی آر تک نہیں پہنچ سکتے یا کسی ادارے کے افسران تک نہیں پہنچ سکتے سر ایسا نہیں ہے دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ چیمبر کی حیثیت ایک باپ کی مانند ہے ٹھیک ہے مگر چیمبر کی ایک اپنا طریقہ کارے کام کرنے کا اور ہمارا ایک اپنا طریقہ کارے کام کرنے کا میں آپ کو اس سے منہ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے زیادہ یہ ہے کہ آپ اگر چیمبر کو کہیں گے تو آپ کی بات کو زیادہ ویڈیج کے ساتھ سر ہم سب ہی ایک ہی ہیں سر دیکھیں ہمارا مقصد تاجیروں کے مسائل کو حاصل کرنا ہے بس ہی کی بات یہ میرا صرف چیمبر سے تھوڑی سی یہ اونریبل ریکویسٹ ہے میں وائس چیئر میں نا آڈر کمیٹی ہوں گیٹا کراچی کا ٹھیک ہے میں کسی بھی ایس ایس پی کو یا کسی بھی ڈی آئی صاحب کو میں بھی بولیں بھی میں فون کر سکتا ہوں ٹاریکلی دور پہ اچھے چیمبر کا ایک یہ ہے کہ چیمبر میں پہلے ایک اپلیکیشن لکھیں گے اس کے بعد وہ پروڑ ہوگی سر میں اس یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ دور سٹیپ تک لے کیا ہیں تاجیروں کے مسائل مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں میری پریزنٹ نا تو میرے کہنا کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میرے پاس میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے میں بولتا ہوں جی کہاں ساکھ فلا کا تھانے کا یا فلاں ڈی ایس پی صاحب کو یا سچو جو بھی ایس پی صاحب ہے رنگ مارا سر یہ مسئلہ ہے یا آپ ٹائم دے دیں مکل یا یہ مسئلہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی گائے معاملہ حل کر آیا اس کا اب چیمبر کا مسئلہ یہ دیکھیں چیمبر ملی بہت قابل اعترام ہے رسپیکٹیبل اور سب سے ہمارا ہمارا بڑا ادارہ اب وہاں بے میں ایک اپلیکیشن لکھے دوں گا وہ جائے گی کمیٹی کے اندر سر نہیں کمیٹی میں نہیں جاتی جہاں بھی جائے سر سر ہمارے یہ ایک رائٹ ٹائم آن رائٹ ڈسیشن نہیں سر نہیں جاتی آپ سی پی ایل سی میں ریپورٹ کریں دین اینڈ دیئر ایکشن ہوگا آپ کو اللہ کرے ہو سکتے ہیں میں آپ کو یقیناً غلط سے میں پی سی ایل سی میں ہاں افکورس ٹوئنٹی فور آورز کھلا ہے ایک کٹ کہتا کہی مطلب ہے ایسی بات نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سر یہ چلیں خیال میں پھر بات کھاؤں میری بات سو نے میری بات سو نے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک میں اگل میں نہیں جا رہا میں صرف آپ کو اسطنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک فیسیلیٹی ٹوئنٹی فور سیون کے بیسیز پہ چیمبر کے اندر قائم ہے جو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرتی آپ کے ٹیل فون کال پہ بھی ریکٹ کری پی سی ایل سی کی بات کر رہے ہیں پی سی ایل سی کی بات بھی ہے تھوڑ دیر پہلے کہا نا جب تک ہمارا ڈر کالی وردی اور خاکی وردی والے کا ختم نہیں ہوگا اسی طرح میں آتا ہوں آتا ہوں سر سنیں سنیں بات سنا کریں یا تو بات کریں اور جب کریں تو پھر پورا سنیں سننا آپ لوں گی سنائے دیکھیں تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اس چیز کو تھوڑا سا گر آگے کی طرف آئے گا تو لوگوں کو ہی ریلیف ملے گا دیکھیں آپ ہمارے سر کا تاج ہے آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے نہیں سر جو بات ہے اللہ نے آپ کو عزت دیا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے سر اس میں تو کوئی دو رائع نہیں نہیں جب اللہ آپ کو عزت دینا چاہتا تو ہماری اور آپ کی کیا ایسی ہے مگر لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی بات آچھا تھوڑا سا بڑے لیون سے یہ کسی بھی کٹسائز نہیں ہو رہی یہ فراسہ بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں یا کیوں بھی کہیں پہ کمزوری ہے یقین ہے انسان ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ہمارے سے ہو سکا کسی بھی ڈیریکشن میں کرتے ہیں کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہمیشہ سبجک ٹو ایمپرویمنٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک چیز ہے تجارت میں سیاست بہت ہے ایک سیاست تو الگ ہوتی ہے ہمارے ہاں تاجر جو ہے اُوہیں بھی سیاست بہت ہیں پسند نا پسند آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ایک اپوزیشن تو ہونی چاہیے اپوزیشن تو لگ مست ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ ذاتی ہو جاتا ہے لیکن بعد یہ ہیلدی اپوزیشن ہونی چاہیے ہاں ہونی چاہیے اور بعد یہ اچھے کام کو اچھا اور اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ اس کو سجیشن دیں کہ جی ایسے نہیں ایسے کر لیں ٹھیک ہے وہ ایک بہترین میں کہتا ہوں ایک بزنس مین سب سے مچور طبقہ ہونا چاہیے اور ماضی میں کئی دفعہ ایسی کچھ مثالیں بھی نہیں جس کے اندر جو ہے وہ چیزیں اچھی نہیں ہوئیں گروانوں تک ہاتھ بھی پہنچے معاملات خراب ہوئے مگر بات یہ کہ میرا سے بھی کہنے کا موقف ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ہم ہمیں بہت زیادہ فوکس رہنا چاہیے پڑیلی کی قوم ہے جی جی ہمیں فوکس رہنا چاہیے کہ ہمارے میمبران کے مسائل حل ہونے چاہیے اچھا جی مسائل کی بات یہ تاجروں بھی میں بات تاجروں کی کہہ رہا ہوں بہت سارے تاجر یہ سارے ایماندار نہیں ہیں ان میں کچھ غلط کام بھی کر رہے ہیں اب سوال ہی پہتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل انہی کے ساتھ آتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کو شیلٹر بھی چاہیے ہوتے ہیں انہی کو شیلٹر بھی چاہیے ہوتی ہیں بہت اچھے بات ہے اچھا یہ ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت ابھی انہوں نے خوبصورت ایک بات کی انہوں نے کہا کہ ٹی پی والے جو ہے ان کی وہ راستے میں روک کے جو ہے ڈاکومنٹ چیک کر رہے ہیں تو اس میں حرچ کیا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس میں حرچ کیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ پھر فانینشلی تھریڈ ہو رہی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ٹی پی میں ابھی سب سے بڑا گیم ہو رہا اچھا جی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تاریخ صاحب یہ افغان ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں ٹی پی لاہور جا رہا ہے سمجھ گئے ٹرائپورٹو بغیرہ آپ سے سامان جا رہا ہے ٹرائپورٹو سامان جا رہا ہے اس کو بہت 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 بڑا گیم ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہی کہ ہمیں اداروں کے ساتھ کاپرچ کر کے چلنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسائل کہاں ہیں ہمارے ملک کو کون لاؤس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے سمگلرز کو کسی صورت بھی آپ جو ہے ایمپورٹ دیکھیں ایمپورٹ کریں ایمپورٹ پہلے آپ کو پتا ہے کہ پرویز مشہر کے دور کے اندر جو یہ ایف ٹی اے بنائے شوقت ترین نے وہ سارے ایف ٹی ایک طرفہ دیں ٹھیک ہے سارے چائنہ کے فیور میں چلے گئے پھر آپ نے ایک غلطی تو یہ کی دوسری غلطی یہ کہ انڈر انوائس ہو کے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے دو دو ہزار روپے کے کوٹ پہن کے اور ہماری عوام خوش ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہماری یہاں پہ ٹیلر انڈسٹری ختم ہو گئی گارمنٹ انڈسٹری ختم ہو گئی ہمارے جوتے کی انڈسٹری ختم ہو گئی ہماری کولر کے انڈسٹری ختم ہو گئی ہماری واشنگ مشین بننا بند ہو گئی ہم تو پندرہ سال بیس سال پہ پیچھے چلے گئے تھے بھائی بظاہر تو آپ دیکھیں میرا سال ہے کہ آپ کے سمگلنگ کا سب سوڑا ایک فیکٹر ایوانستان بھی ہے یہ ایوانستان کی بارڈر کو آپ سمال نہیں پا رہے ہیں سر وہ تو وہ سمگلنگ سمگلنگ کا سب سوڑا چین سر وہ تو وہ سمگلنگ ہے کہ جس سمگلنگ کا وہ بینیفٹ لے لیں گے یہ جو سمگلنگ ہے کہ جو انڈر انوائسنگ ہے جو میس ڈیکلیریشن ہے یہ سمگلنگ آپ کی کمر توٹی ہے اچھا بس ایک بات یہ ہے میں کسی کا نام لے رہا ہوں یہ آپ بھی سے سمجھتے کہ بڑے سوٹڈ پوٹڈڈ بڑے بڑے لوگ دیکھا میں نے جو انڈر انوائسنگ میں ہمیں لوگز ہیں انڈر انوائسنگ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایف بی آر سے معاملات تیہ کر کے سیٹنگ کر لیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مصر دیکھا ماشاءاللہ ادارے بھی رستہ دکھاتے ہیں تاجر ایمان نہیں ہے جس کو چور ہوتا ہے اس کو تو لاند میں رستہ دکھاتا ہے کوئی تو چور ہوتا ہے نا وہ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرے گا بات بھئی یہ ہے تاریخ صاحب کہ تاجروں کو آپ کیسے مندل کی شنافت کرتے ہیں کہ اس تاجر کی جو شکایت ہے وہ میرٹ پہ ہیں درست ہیں دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی شکایت ہمیں لکھے دیتا ہے تو اسے پتا ہے کہ جنور میری پرابلم ہے ہم کوئی زبانی شکایت پہ تو ایکٹ کر نہیں رہے ہمارے پاس تو جب تک کوئی آدمی یہ کہتا ہوا نہ آئے کہ میں اون کرتا ہوں اپنی اس کمپلینٹ کو تو پھر تو آئے ایم جی آخری الفاظ کہہ دیجئے میں پرابلم اینٹ کروں گا فراز صاحب جلدی جلدی آخری بس الفاظ میرے یہی ہیں کہ وہ جن کا کام ہو مسائل کی تجارت کرنا وہ کہاں چاہیں گے مسائل کو حل کرنا اور میری اس قوم کی اور اس قوم کی یوت کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی قدر کریں پاکستان کی حفاظت میں اپنا کردار عدد کریں جی جاوے ساتھ پس تینکیو اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہم کیا اس ملک کو دے سکتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے بہت شکریہ تین وزارات کا کامیہ تشریف لے کے ایر ناظرین بلا علیہ السلام پہ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسے وقت آپ سے دوبارہ مراقعات ہوگی اس وقتی اللہ